خداوند یسو مسیح کے نام میں آپ کو سلام ہم خداوند یسو مسیح کے بارہ شاگردوں سے متعلق سیکھ رہے ہیں اور آج ہم متیہ کے بارے میں سیکھیں گے اب جیسے جیسے ہم عمال کی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو پہلے باب میں اپنے شاگردوں کو اس کام کے لیے تیار کر رہا تھا جو دوسرے باب میں ہونے والا تھا کیونکہ دوسرے باب میں روح القدس کا نزول ہوتا ہے کلیسیہ جنم لیتی ہے اور بشارت کے کام کا آغاز ہوتا ہے اور جس کام کا آغاز یسو مسیح نے کیا تھا وہ اب ان میں اور ان کے وسیلے سے جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایسا ہو کچھ تیاریوں کا کیا جانا ضروری تھا پہلے باب میں کلیسیہ کے جنم کی تیاری کا بیان ہے اور یسو نے اپنے شاگردوں کو سب کچھ جو ضروری اور مناسب تھا مہیا کر دیا یسو نے ان کی ضرورت کے مطابق انہیں پیغام دیا یعنی کہ جو باتیں سیکھنا ان کے لیے ضروری تھا وہ تمام باتیں انہیں سکھائیں اس نے اپنی ذات کو ان پر بھرپور طریقے سے ظاہر بھی کیا اس نے اپنے آپ کو ان پر جی اٹھنے کے بعد اپنے جلالی بدن میں آشکارہ کیا تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے پھر اس نے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق مناسب قوت بھی عطا کی اس نے ان سے وعدہ کیا کہ روح القدس نازل ہو کر انہیں قوت عطا کرے گا اس کے بعد اس نے انہیں ایک بھید بھی عطا کیا اس نے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں سو اس نے ہر شخص کو اس روشن حقیقت میں زندگی بسر کرنے کا کہا کہ یسو کسی بھی وقت لوٹ کے آ سکتا ہے اس نے ان کو ایک خاص مقصد سونپا اور ان سے کہا کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو پھر اس نے انہیں جینے کا منشور بھی دیا اور وہ یہ تھا کہ وہ واپس آئے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ وفادار ہیں یا نہیں اب اس نے آنے والے کاموں کی ذمہ داری کو پورے طور پر نبھانے کے لیے یوں اپنے شاگردوں کو تیار کیا لیکن شاگردوں کی گنتی ابھی پوری نہ تھی ان تمام لوازمات کے علاوہ یسو اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ مناسب آدمی اس کام کو سرانجام دیں اسی سبب سے عمال پہلے باپ کی بارہ سے چھبیس آئت میں ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ یسو یہودہ اسکریوتی کی جگہ پر کسی مناسب آدمی کو مقرر کرتا ہے یہ نہائیت خوبصورت بات ہے کہ خدا انسانوں کے ذریعے اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے خدا اپنی مرضی کو پورا کرنے کی غرص سے انسانوں سے معفوق الفطرت طور پر الگ نہیں رہتا بلکہ انہی کے ذریعے اس پر عمل درامت کرواتا ہے ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ہر رسول کا انتخاب یسو مسیح نے خود کیا تھا یعنی متیہ سمیت سب کو یسو نے خود چنا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں متیہ کے معاملے میں پترس کی بھی غلطی تھی کیونکہ یہ اس کا کام نہیں تھا میں ایک لمحے کے لیے بھی اس پر یقین نہیں کرتا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یسو مسیح نے پہلے گیارہ کا انتخاب کیا تھا اور اس نے مناسب بارہ بنانے کے لیے ایک اور کو منتخب کیا تاکہ کلیسیا کا جنم ہو پولوس رسول نے جو کہ ایک مختلف طریق کا رسول تھا اور حقیقتن رسول تھا کہا کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں وہ ایک بے حد منفرد رسول تھا وہ رسول بننے کی تین شرائط میں سے دو پر پورا اترتا تھا اور انہی دو خوبیوں کی بنا پر اسے رسول منتخب کیا گیا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ رسول کہلایا رسول ہونے کی تین شرائط کون سی ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے سو ہم اس مطن پر یقین کرتے ہیں کہ متیہ کو یہودہ اسکریوتی کی جگہ منتخب کیا گیا اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے یسو مسیح کے وسیلے سے یہ انتخاب کیا یوہنہ پندرہ باب سولہ آیت میں یسو نے فرمایا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ دوسرے الفاظ میں یہ کہ شاگردوں کا انتخاب یسو نے خود کیا تھا لیکن یہ پولوس رسول کو کم تر نہیں بناتا ہے اگرچہ پولوس رسول کو ایک مختلف وقت اور مختلف طریقے سے چنا گیا لیکن اس کا چناو بھی یسو نے خود کیا تھا کیونکہ اسے دمشق کی راہ پر روکا گیا تھا اور یسو نے اس سے کہا پولوس تیرے لیے میرے خلاف لڑنا مشکل ہے کیا ایسا ہی نہیں ہے اور اسی وقت اور اسی جگہ پر اس کی ملاقات یسو سے ہو گئی اور کچھ دیر بعد اس کی بنائی اسے لوٹا دی گئی وہ تین سال عرب میں رہا اور اسے مسیح کے ساتھ ذاتی اور روحانی ملاقات کا تجربہ ہوا اور وہ ایک حقیقی رسول بنا لیکن وہ ان بارہ سے مختلف رسول تھا انتخاب یسو کرتا ہے عمال دس باب انتالیس آیت سے لکھا ہے پترس نے کہا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلیم میں کیے اور انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مکرر کیا گیا اور اسی طرح پترس کہتا ہے کہ اس نے ہمیں رسول اور مناد ہونے کے لیے چنا ہے یسو نے پہلے بارہ کو چنا اور بعد میں ستر کو مکرر کیا جیسا کہ آپ کو یاد ہے اور پھر جب مستقبل میں کام کرنے والوں کو مکرر کرنے سے متعلق بات ہوئی تو بائبل بیان کرتی ہے یسو نے کہا پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے آپ نے دیکھا کہ مسیحی خدمت دراصل نوکری پر بھرتی کرنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ الہی تکروری کا معاملہ ہے پولوس کی خدمت کے دوران بھی ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں اور بھیجنے والا کون ہے خدا آج کل یہ عجیب بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت سے لوگ بلا وجہ بھاگ دوڑ کرتے پھر رہے ہیں جبکہ خدا نے انہیں بھیجا ہی نہیں اور وہ خود کو خدا کا خادم کہلواتے ہیں جبکہ خدا نے انہیں خادم مقرر نہیں کیا وہ خود ہی سے خدمت کا کام شروع کر لیتے ہیں جبکہ ان کی زندگیوں میں خدا کی خدمت کا بلاوا نہیں ہوتا جب تک کہ خدا آپ کے دل میں اس بات کو نہ ڈالے آپ کو تیار کرنے کے وسیلے سے آپ کی تربیت کرنے کے وسیلے سے اور روح القدس کی آواز کو سننے کے لیے حساسیت پیدا نہ کر دے قطن خدمت کا کام شروع نہ کریں یکوب نے کہا پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرہ اور کہر میں دھیمہ ہو اور مزید کہا اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے اگر خدا آپ کو خدمت کا بلاوا دیتا ہے تو اپنے آپ کو اس بلاوے کے لیے مہیا کریں اور اس بلاوے کے تابع رہیں لیکن جس کام کے لیے خدا نے آپ کو نہیں بلایا وہ کام ہرگز نہ کریں خدا یسو مسیح کے وسیلے سے اپنوں کو مقرر کرتا ہے اور اس بات کا واضح اشارہ ہمیں نئے اہنامے میں ملتا ہے افسیوں چار باب گیارہ آیت میں کلیسیہ کے آغاز کے تعلق سے لکھا ہے اور اسی نے یعنی مسیح نے خود بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرباہا اور استاد بنا کر دے دیا ان کا تکرر مسیح کی طرف سے ہوا پھر پہلا کرنٹیوں بارہ باب اٹھائیس آیت کے پہلے حصے میں مقرر کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے خدا نے انہیں ایک ترتیب کے تحت تعلیم دینے والے پاسبان مبشر اور استاد مقرر کیا ہے سو خدا خود ان لوگوں کو چنتا ہے جو اس کی خاطر لوگوں کی رہنمائی کر سکیں اب اس مطن میں بھی ہمیں منوان یہی دیکھنے کو ملتا ہے ایک مرتبہ پھر خدا مند چناؤ کر رہا ہے کچھ لوگ شاید ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور کریں کہ پترس یہ انتخاب اپنے تئی کر رہا ہے جو کلیسیہ کو غلطی کی طرف لے جا رہا ہے میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ خدا مند اپنی کلیسیہ کی بنیاد کسی غلط انتخاب پر قائم کرے اور اس سے مطالق کچھ بھی نہ کہے میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب خدا مند نے گیارہ آیت تک ان کو واضح ہدایات دے رکھی تھیں تو وہ اس کے باوجود ایک غلط شخص کا انتخاب کر کے سب کچھ مٹی میں ملا دیتے مجھے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا مزید برنا اگر یہ سچ ہے کہ یہودہ کی جگہ کسی اور کے لے لینے کے حوالے سے پرانے اہدنامے میں پیشین گوئی موجود ہے تو پھر یہ اقدام جائز ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ پترس نے روح القدس کی رہنمائی اور تحریک سے باتیں کی جب اس نے یہودہ اسکریوتی کی جگہ لینے والے سے مطالق انتخاب کے لیے لوگوں کی اس چھوٹی سی جماعت کی رہنمائی کی سو یہ معاملہ دراصل خدا کا اپنے خادم کے انتخاب کرنے کا ہے سو ہم اس بات کا اطلاع کیوں کر سکتے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا جس کو چاہے اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے چن سکتا ہے یہاں پر میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ شریعت کا ختمی عمل تھا اب شریعت کا دور ختم ہونے کو تھا یہ آخری عمل تھا دوسرے باب میں روح القدس کے نزول سے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے سو ہم عمال پہلے باب کی بارہ سے پندر آیت میں شاگردوں کی تابداری کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یسو مسیح نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ یروشلیم میں ٹھہرے رہیں جب تک کہ روح القدس نازل نہ ہو جائے اور ان کے لیے یہ بے حد ضروری تھا کہ وہ انتظار کرتے کیونکہ روح القدس تب تک نازل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ یسو آسمان پر واپس نہ چلا جاتا یوہنہ سولہ باب ساتھ آیت میں لکھا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا سو انہوں نے انتظار کیا اور اپنی فرمامبرداری کا اظہار کیا اس کے بعد عمال کے پہلے باب کی پندر آیت میں لکھا ہے اور انہی دنوں یعنی انہی دس دنوں میں سے کسی وقت پترس بھائیوں میں جو تخمیناً ایک سو بیس شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا پترس کہنا شروع کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا میرا ایمان ہے کہ یہاں پترس روح القدس کی تحریک سے بول رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یوہنہ ایک اس باب میں سونپی گئی ذمہ داری کے مطابق وہ مسیح کی پیروی کر رہا تھا یہ کہنا کہ پترس نے یہاں غلط اقدام اٹھایا ایک غلطی ہوگی اور نہ ہی کلام خدا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے صرف ایک ہی بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور بولنے لگا اور جو کچھ اس نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ روح القدس کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ تھے کیونکہ وہ پرانے اہنامے کے حوالے دیتا ہے اور جس طرح سے وہ پرانے اہنامے کا مطن پڑھ کر ان کی تفسیر بیان کرتا ہے وہ تفسیر روح القدس کے الہام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی لکھا ہے پترس بھائیوں میں کھڑا ہو کر کہنے لگا کیونکہ اسے رہنمائی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس لیے اب وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہا تھا اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جائز تھا کیونکہ خدا بھی ایسا ہی چاہتا تھا اس نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد غلط لوگوں کے ساتھ اپنی کلیسیا کا آغاز نہیں کرنا تھا میرا ایمان ہے کہ متیہ کا انتخاب خداون کی طرف سے تھا سو لکھا ہے اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے دعوت کی زبانی اس یہودہ کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسو کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا سو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پترس ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ یہودہ نے کیا وہ دراصل دعوت نبی نے پرانے اہدنامے میں نبوتی طور پر بیان کر دیا تھا آپ پوچھیں گے وہ کیوں انہیں بتانا چاہتا ہے وہ اس لئے بتانا چاہتا ہے تاکہ وہ یہ نہ سوچ لیں کہ خدا کا منصوبہ برباد ہو گیا پترس کہتا ہے اے بھائیو اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے دعوت کی زبانی اس یہودہ کے حق میں پہلے سے کہا تھا دوستو یہ تو منصوبے کا حصہ تھا خدا کا منصوبہ تباہ نہیں ہوا تھا خدا کبھی بھی ان لوگوں کو کھو نہیں دیتا جن کو وہ اپنا بنا لیتا ہے یسو یوہنہ سترہ باب میں کہتا ہے لکھا ہے میں نے ان کی نگہ بانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو غور کیا آپ نے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال اٹھا دیتا کہ اگر تُو نے کسی کو نہیں کھویا تو یہودہ اسکریوتی کے بارے میں کیا خیال ہے اس وجہ سے اس نے سوائے ہلاکت کے فرزند جیسے جملے کا استعمال کیا یہ کس حوالے کی بابت بات کی جا رہی ہے وہ عمال پہلے باب کی سولویں آیت میں اس پشین گوئی کا حوالہ دیتا ہے اور پھر بیسویں آیت میں وہ اس حوالے کو بیان کرتا ہے وہ ان کو یہ باور کروا دینا چاہتا ہے کہ یہ پترس نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ یہ سب باتیں پہلے سے ہی کلام مقدس میں لکھی ہیں وہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ روح القدس کی ہدایت سے بول رہا ہے سو وہ کہتا ہے روح القدس نے دعوت کی زبانی فرمایا تھا کہ یہودہ اس انجام کو پہنچے گا پھر سترہ آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا یہودہ اسکریوتی کو الہی تقرری کے ذریعے سے ایک اہم منصب سوپا گیا تھا اسے شاگرد ہونے کے لیے بلایا گیا تھا آپ پوچھیں گے کہ کیا وہ نجات یافتہ تھا نہیں ایسا ہرگز نہیں تھا ایسا یوہنا چھے باب سے صاف ظاہر ہے چونسٹھ آیت میں یسو اپنے شاگردوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوں کہتا ہے مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے اب یہ بات صاف صاف لکھی ہے پھر وہ کہتا ہے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا اور اسے کس نے پکڑوائے تھا یہودہ اسکریوتی نے سو اس نے یہ بات یہودہ سے متعلق کہی تھی کہ ایمان نہیں لائے یہودہ اسکریوتی کبھی ایمان نہیں لائے تھا ستر آیت میں لکھا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے وہ جانتا تھا کہ یہودہ اسکریوتی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ایمان لائے تھا وہ شروع سے آخر تک پیسوں ہی کے لالچ میں رہا یہودہ اسکریوتی نے بیسویں آیت میں لکھی ہوئی بات کو پورا کیا اس کا الگ ہو جانا کوئی اتفاق کی بات نہیں کیونکہ زبور انتر اس کی پچیسویں آیت میں دعوت نبی نبوتی طور پر یہ فرماتا ہے کہ لکھا ہے ان کا مسکن اجڑ جائے ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے یعنی یہودہ اسکریوتی کی جگہ اجڑ جائے گی اسے اس کے اہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور اسے مٹا دیا جائے گا اور پھر زبور 109 اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے اس کا منصب یعنی اس کی ذمہ داری کوئی دوسرا لے لے سو یہاں پر پترس نے دو زبوروں کا حوالہ دیا ہے اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ اس کا اہدہ کوئی اور لے لے یہودہ اسکریوتی کا اہدہ لے لیا گیا اور اس کی جگہ کسی اور کو دے دیا گیا اب یہودہ کی جگہ کسی نے نہیں لی کیونکہ اس کی جگہ کو ختم کر دیا گیا اور بارویں شاگرد کو لایا گیا یہودہ اسکریوتی کا جانا اور متیہ کا آنا در حقیقت نبوت کی تکمیل ہے کیا آپ جان پائے ہیں کہ پترس ان سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں خدا نے منصوبہ تباہ و برباد نہیں کیا اور نہ ہی کچھ غلط ہوا ہے خدا نے آغاز ہی سے ان باتوں کو اس طور سے ترتیب دیا تھا یہ سب پرانے اہدنامے میں کلم بند ہے اور یہاں ہم پترس کو اگلے شاگرد کے انتخاب کا عمل کرتے دیکھتے ہیں یہاں یہ احوال بڑے مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے پترس ان شرائط کا بیان کرتا ہے جس کے تحت کوئی یہودہ اسکریوتی کی جگہ اس کے منصب کو سنبھال سکے شاگرد کا چناؤ اس طرح کیا گیا اکیس آیت میں یوں لکھا ہے پس جتنے عرصے تک خداوند یسو ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا یعنی یوہنہ کے ببتسمے سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے یہاں پر ہم رسول ہونے کی پہلی دو شرائط دیکھتے ہیں پہلی شرط تھی کہ وہ شخص یوہنہ کے ببتسمہ دینے سے لے کر اس کے آسمان پر اٹھائے جانے تک یسو کے ساتھ رہا ہو دوسری شرط یہ تھی کہ وہ جی اٹھے جلالی یسو کا گواہ ہو جیسا کہ بائیس آیت کے آخر میں لکھا ہے ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے سو جو کوئی بھی یہودہ کے منصب کو سنبھالنے والا تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یسو کے ببتسمہ لینے سے لے کر اس کے آسمان پر اٹھائے جانے تک یسو کے ساتھ رہا ہو کچھ کا کہنا ہے کہ پولوس رسول درست انتخاب تھا جبکہ متیہ غلط اور پترس یہاں پر کسی ابحام کا شکار ہے پولوس ان شرائط پر پورا نہیں اترتا پولوس بھی رسول تھا لیکن اس کی رسالت کی نویت مختلف تھی وہ دو شرائط پر پورا اترتا ہے پہلی یہ کہ اس نے مسیح کو جی اٹھے جلالی بدن میں دیکھا جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور پھر تیسری شرط جو کہ پولوس کے لیے دوسری شرط بنتی ہے پہلی دو شرائط یہ تھیں کہ وہ مسیح کی زندگی اور اس کے جی اٹھنے کا گواہ ہو اور تیسری شرط ہمیں تئیسویں آیت میں اس سے تھوڑا آگے ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا چنیدہ ہو یہ تھی تیسری شرط پولوس ان میں سے دو شرائط پر پورا اترتا ہے سو وہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس نے دمشق کی راہ پر جی اٹھے مسیح کو اس کے جاہو جلال میں دیکھا جس نے اسے چنا اور رسول ہونے کے لیے بلایا اور چونکہ اس کے رسول ہونے پر بہت سے شکوک و شبہات اٹھتے ہوں گے کہ کیا اس کا رسول ہونا جائز ہے بھی کہ نہیں وہ ہر خط کا آغاز اسی بات سے کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور میں اصل میں رسول ہوں مجھے خدا نے اس خدمت کے لیے بلایا ہے اور یسو نے چنا ہے پولوس ایک مختلف دور اور مختلف طریق کا رسول تھا سوہ مال پہلے باب میں موجود اس گروپ میں سے پترس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان دونوں شرائط پر پورا اترے کہ اس نے یسو کے ساتھ بھی وقت گزارا ہو اور اس کے جی اٹھنے کا گواہ بھی ہو تیسویں آیت میں لکھا ہے پھر انہوں نے دو کو پیش کیا ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لکب یوستس ہے دوسرا متیہ کو اب باقیوں کو انہی میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا ہمیں ان دونوں سے متعلق کچھ بھی پتا نہیں کیونکہ ان کا اس سے پہلے کہیں ذکر نہیں ملتا اور یہ ایک خوبصورت سوچ ہے خدا ہمیشہ افق کے چمکتے ستاروں کو ہی اپنے کام کرنے اور حکم بجالانے کو استعمال نہیں کرتا کیا ایسا ہی نہیں ہے بعض اوقات وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہی نہیں وہ خدا کے لیے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں بھی دو ایسے ہی اشخاص ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی وہ دوسروں سے مختلف ہیں ہمیں ان سے متعلق کچھ بھی علم نہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا یہاں میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح متیہ کا نام کے علاوہ ذکر نہیں ملتا اسی طرح خدا یسو مسیح کے شاگرد حلفائی کا بیٹا یاکوب اور شماؤن زیلو تیس ان کا بھی نام کے علاوہ کہیں ذکر نہیں ملتا اب تیسری اہلیت یہ ہے کہ ان کا چناؤ خدا کی طرف سے ہوا لہٰذا چوبیس آیت میں درج ہے کہ انہوں نے دعا کی ہر ایک نے دعا کی تمام ایک سو بیس کی جماعت نے اور کہا اے خداون تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے یہ ظاہر کر کے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے میرا مطلب ہے کہ پہلے گیارہ کو یسو نے چنا تھا بارویں کا انتخاب بھی وہی کرے گا وہ کون ہوگا پچیس میں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودہ چھوڑ کر اور پھر یہ حیران کن لفظ لکھے ہیں اپنی جگہ گیا بہرحال چوبیس آیت میں لکھا ہے پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرا ڈالا اور کرا متیہ کے نام کا نکلا پس وہ ان گیارہ رسولوں کے ساتھ شمار ہوا کیا آپ یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس تھا جانتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے وہاں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اس نے دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا اور غصے میں کسی اور گروپ کا حصہ بن گیا نہیں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا سو متیہ چنا گیا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مقبول ٹھہرا خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک خود یسو کا چنا ہوا آپ کہیں گے کہ چنے جانے کا طریقہ کار کیا تھا انہوں نے کرا کیوں ڈالا پرانے اہدنامے میں خدا نے اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سے ظاہری طریقے مقرر کر رکھے تھے بعض اوقات خدا آسمان پر سے براہ راست بات کر لیتا تھا کبھی کبار خدا کسی نبی کے وسیلے سے بولتا تھا اس کے مختلف انداز تھے مگر اپنی مرضی کے اظہار کا ایک طریقہ کرا ڈالنا بھی تھا اب کرا ڈالنے کا کوئی طریقہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے بہت سے طریقے تھے کرا کا نتیجہ خدا نے خود منتخب کیا یہ بہت خوبصورت بات ہے ذرا غور کریں یہ پرانے اہدنامے کا آخری اقدام تھا کیا آپ اسے سمجھ پائے ہیں عمال دو باب ایک آیت سے تو نئے اہد کا آغاز ہوتا ہے یعنی روح القدس کا دور کرا ڈالا جانا پرانے اہدنامے سے مطابقت رکھتا تھا اور اس کے بعد ہم سارے نئے اہدنامے میں کہیں بھی اس سے متعلق نہیں سنتے کیونکہ اب ہمیں خدا سے ایسے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی سو اب ہم رہنمائی اور ہدایت کہاں سے حاصل کرتے ہیں اب ہماری رہنمائی ہمارے اندر بسنے والا روح القدس کرتا ہے جو ہمیں ساری سچائی سے واقفیت عطا کرتا ہے لیکن ان ادوار میں جب روح القدس اس طرح سے لوگوں میں سکونت نہیں کرتا تھا تب خدا ایسے جسمانی طریقوں سے اپنی مرضی کو لوگوں پر ظاہر کرتا تھا اور خدا ایسے مسائل کو حل کر سکتا تھا آپ پوچھیں گے آپ کو کیسے معلوم ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی تھی کیونکہ یہ مسئلہ خدا کے ہاتھوں میں تھا انہوں نے دعا کی اور خدا نے قرے کے ذریعے چناو کیا امثال سولہ باب تیتی سائیت میں لکھا ہے کہ قرہ گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداون کی طرف سے ہے سو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں یہاں پر سیکھنے کے لیے بہت سے اسباق ہیں لیکن سب سے بہترین اور ضروری سبق یہ ہے کہ خدا اپنی خدمت کے لیے اپنوں کو خود ہی چنتا ہے اور ایک خوفناک سبق بھی ہے کہ جو شخص بھی مرتا ہے وہ اپنی ہی جگہ پر جاتا ہے متیہ کو مسیح کے پیاروں میں جگہ ملی لیکن یہودہ اپنی جگہ کو جہنم میں چلا گیا میرا نام تابش کازی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلیورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں پانچ دن انگلیش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات وٹس اپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر صفر تین سو تیس اسی بیس نو سو بہتر نو سو تیہتر یا پھر نو سو چوہتر پر وٹس اپ میسج کریں خدا آپ کو برکت دے آمین